سگر میں گوپیشور میں ایک نئے دن کی شروعات ہو چکی ہے اور کل کے ٹرک کا جو ہے سر آج دکھ رہا ہے بہت خطرناک والا ہے دوائی چل رہی ہے کھوڑی بہت ڈی ایڈریشن کی اور ایدھر پین مین کی اور جو کی چیزیں بکھاروں کھڑ کے راولنگ کی ایک خاص بات ہے کہ آپ کو اپنا سمان ہر سمیں پیک کر کے ادھر ادھر کبھی اس بیگ میں کبھی اس بیگ میں ڈالنا ہوتا ہے اور اس طرح کا سیچویشن آپ کو لگ بگ ہر ایک دو دن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے نمشکر دوستو گوپیشور میں ایک نئے دن کی شروعات ہو چکی ہے اور آپ کا بھائی اب فٹ این فائن ہے اور یہاں سے ابھی میں نکل رہا ہوں کلپیشور مہادیو کے پاس جو کی اپنا فیفت اور لاسٹ پنچ کھدار مندر ہے تو فائنلی میری پنچ کھدار یاترہ آج کلپیشور جی کے درشن کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی اور بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کتنے دنوں کے پریتن اور گھنگھور مہنت کے بعد آج فائنلی لاسٹ کھدار کے پاس میں جا رہا ہوں ساری چیزیں پیکنگ پیکنگ ہو گئی یہ بس بائیک کی اوپر لوڈ کرنی ہے اور پھر یہاں سے نکلنا ہے بائیک کو کلین وغیرہ بھی کرنا ہے وہ سب دیکھ لیتا ہوں میں اور چلیے پھر نکلتے ہیں ہر ہر مہادیو چل یہ نکلنے سے پہلے جارہ گاڑی کا چین وغیرہ کلین کر لیا جائے کیونکہ ابھی لانگ رن پہ جانے والی یہ کافی دن سے کھڑی بھی تھی نا تو فٹا پٹ اس کو کلین کریں گے بہت ہی آسانی سے دس روپے کا آپ ایک برس خرید کر کے ترسیہ پندرہ روپے کا اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آج رات کا جو ڈیسٹینیشن ہوگا وہ ہوگا جو ڈیسٹینیشن جہاں میں پچھلی بار بھی رکا تھا اس پر جوشی مٹ پہنچ کے اور پچھ کے دار کے سارے اپیسوٹ جب آپ دیکھ لوگے تب میں آپ کو پرانے والے جو اپیسوٹ میں نے روک کے رکھے تھے وہ سارے دکھاؤں گا اور یہ جو ہے میں پرویش دوار تھا درنات جی کا یہاں سے بھی میں جا سکتا تھا ابھی میں جس راستے پر ہوں وہ راستہ سیدھے گوپیناس مندر تک جاتا یہاں کا جو لوکل پولیس ٹیشن ہے وہ اس راستے سے ہوتے ہیں چلے آپ مندر پہنچ ہی گئے ہیں تو درشن کرے لیجئے ہر ہر مہا دیر اوم نمشبہ گوپیناس بھگوان جی کے آشرباد کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے گوپیشور مارکٹ ہے بہت ہی بڑا مارکٹ ہے بہت بڑا مارکٹ ہے بہت ساری دکانیں ہیں بہت سارے ایٹیمز ہیں کٹرول پم بھی ہے گوپیشور مارکٹ ہے اگر آپ کبھی گوپیشور آتے ہیں تو شاکنگ وغیرہ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں ملنے ہیں اے ٹوزے ایسے کوئی نونویج کا سٹور نہیں ہے باکی سب کچھ نہیں ہے ہاں 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 ہائنلی میں پہنچنے والا ہوں سمولی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں سمولی ہے ایک بار میں کبھل ایک ہی باہن پانی پانی اور یہ جو روٹ ہے لیفٹ لے کر جوشی مٹ چلا جاتا ہے لگتا اسی روڑ میں اسی روٹ میں تلپیشور جی کا ملد ہے جوشی مٹ کے روٹ جوشی مٹ کے روٹ اور اس راستے میں ابھی بھی تلسٹیکشن چل رہا ہے اس راستے گوھر چوڑا بنایا جا رہا ہے پروپر طریقے سے جہاں ڈائمیج ہو رہا وہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر طریقے سے اس کو ریپیار کیا جا رہا ہے اور یہ آگیا ہے آج کی جرلی کا پہلا گفہ پہلا ٹنل اس ٹنل کو پروس کر کے ویسے میں گیا تھا جوشی مٹ سے جا رہا تھا وہ کی بانتوں چھوٹا سا ہے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پائٹ پریس ہا 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 تو فائنلی اب ہم لوگ بہت چکے ہیں ہیلنگ اور میرے ہی ساکھ سے ہیلنگ سے ہی رستہ کر جاتا ہے کلپیشور مہدیو ٹیمپل کے لیے ابھی یہ رہا ہے کلپیشور مہدیو ٹیمپل کے لیے لیٹ لینا ہے اور سیدھے چلا جاؤ گے جوشی مٹ جائے یہ راستہ دیکھنے میں لگ رہا کچھا ہے کافی پروپر ابھی بنا نہیں ہے کوئی نہیں اور تقریباً یہاں سے 45 منٹس کے اندر کلپیشور مہدیو کے درشن ہو جائیں گے مجھا آ جائے گا مجھا آ جائے گا پیدل جانے کا راستہ واو ادبت مجھا آج مجھا آج مجھا آج مجھا آج مجھے لگتا ہے وہ جو روٹ ہے نا وہ پہلے کے سمیں میں روٹ رہا ہوگا پیدل جانے والوں کے لیے پر اب تا بریج بن گیا ہے اور یہ بریج بھی کافی پرانا لگ رہا ہے 20 30 40 سال پرانا مجھے لگ رہا ہے پہلے کے پیدل راستہ کو توڑ توڑ کر تھوڑا سا چوڑا کر کے اور گاڑیوں پھلے راستہ پنایا جاتا اور یہ پہلا ڈھاوا دکان ملے 10 km کے بار بہت تیز ہوای چلنے لگی ہیں اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ بارش آنے والی ہے اور آگے والا گاؤں کا نام سیاد ارگم ہے یہ سامنے میں جو بڑا والا گاؤں تھا بہت چارے گھر تھے اس کا نام ہے ارگم اور ارگم میں بھی بہت چارے ہومسٹیج ہیں بہت چارے بھی کھانے ہیں اور رہنے کی پھانے پیلے بھلے ہی راستے خراب ہو پر بہت ہی آدھا ایڈونچرس آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ایسے بہت چارے آپ کو موٹرکروسنگ دیکھنے کو ملیں گے جن پہ آپ کو اپنے پائک چھوڑا ساؤگھانی سے نکالنا ہوگا برنا جڑ پڑ ہو سکتے ہیں واو یہاں کا کیا ماحول ہے سامنے دیکھو کیا سندر سا چھنہ بہ رہا ہے کتنا سندر لگ رہا ہے آج پھر من مولی آئی چھنے نے لگ رہا ہے میں کہیں دوسرے دیش میں آیا ہوا ہوں کیا لوکیشن ہے کہتے ہیں جنت میں ہی بستے ہیں وہ جگہ اگر جنت نہ ہو تو وہاں مہدے نہیں بستے ہیں بائک جائے گی آگے بائک جائے گی آگے نیچے سے ہوگے نیچے سے ہوگے اچھا یہ ہی کھڑا کر دے تو تو فائنلی پیدل سفر شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا جھرنا یہاں بہ رہا ہے میں آپ کو کرید سے دکھاؤں گا زرنے کو واو بہت ہی سندر سا لوکیشن ہے اور یہاں پہ تو لڑکیاں ناچ رہی ہیں ریل بن رہا ہے ریل چلو کوئی نہیں سب کے اپنے اپنے مجھے ہیں مجھے ہیں میں آپ کو کرید سے دکھاتا ہوں اور یہ ایک سسپینسن بریج ہے تو یہ ہلتا بھی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے جو نٹ بولٹس ہیں جیسے ہی لوگ آتے جاتے ہیں یہ پورا ہلتا رہتا ہے ہی ہی ہ ہ اور نیچے میں ایک ندی بہہ رہی ہے جس کے نام کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی انفرمیشن بھی نہیں ہے اور نہیں گوگل پہ اس کا کوئی نام ہے پر یہ جا کر الگ نندہ ندی میں مل جاتے ہیں تو یہ کوئی جھرنا بھی ہو سکتا ہے جس کا پانی گر رہا ہو اور جا کر الگ نندہ میں مل جائے بہت ہی ادبوت سورت نظاروں کا مجھا لیتے ہوئے میں بڑھ رہا ہوں سری کلپیشور مہا دیو ٹیمپل کی طرف اور آج فائنلی چپکے دار کے درشن ہونے والے ہیں کتنا ایکسائیٹڈ ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے پتائیے ہر ہر مہا دیو یہ پیدل مارک ہے یہاں سے اوپر جانا ہے تھوڑی سی چھوٹی سی ٹریکنگ ہے کر لیا جائے گا کوئی دکت نہیں ہے ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو ہر مہا دیو ہرمہ ہر پیدل ہر کبھی ہر مہا دیو ہر ہر مہادیو اوم نمشیوائی ہر ہر مہادیو مہادیو کے درشن ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ عدود درشن ہوئے بھیڑ بہت کم تھی اور میں نے مہادیو کو جل ارپن کیا پھول چڑھائے چاوڑ چڑھائے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مندر ہے بہت ہی زیادہ آنمد آ رہا ہے آج فائنلی میرا پنچ کدار یادرہ سماکت ہو رہا ہے اور یہاں سے میں آپ دیوشی مٹھنے مکلوں گا اس جالی کے باہر سے آپ جو بھی شوٹ کر سکتے ہیں وہ شوٹ کر سکتے ہیں جالی کے اندر شوٹ کرنا منع ہے تو یہاں سے آپ درشن کر لیجئے یہ مندر کا پرانگڑن ہے اور اندر میں مندر ہے جو کی ایک بہت بڑے بہت بڑے پتھر کے نیچے بنا ہوا ہے یہاں سے آپ کو پروپر نہیں دیکھتے گا مندر اور وہاں پہ لگا تریشول آپ کو بہت ہی کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اور باقی یہ مندر کے باہر کا ایریا ہے میں اب نکلنا ہوں جو شمت کے لیے چھلے چھلے یہاں سے جاتے سے مجھے بہت ہی زیادہ پتہ نہیں بہت برا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں میں مہادیو سے دور جا رہا ہوں کیا پر ایسا نہیں ہے پنچکے دار یاترہ ختم ہوئی ہے پنچکے لاس یاترہ چلو کی جائے گی مہادیو کے اور قریب چلیں گے دور تو بلکل نہیں ہونے والے اور یہ لوگ مہادیو نے سوکریتی دے دی ہے کہ اب پنچکے لاس یاترہ کرو چل یہ بڑی آیا پیچھے والا جو گاؤں تھا وہاں پہ رکھ کے کچھ کھائیں گے پییں گے کیونکہ یہاں مندر کے آس پاس میں کچھ کھانے پینے کا بیوستہ تو نہیں ہے پیچھے والے گاؤں میں رکھیں گے کچھ کھائیں گے اس کے بعد آگے نکلا جائے گا کلپیشوار مندر ارگم گھاٹی میں سمندر تل سے 234 میٹر کی وچائی پر ستھت ہے مندر ایک وشال پتھر کے نیچے ہے جہاں بھگوان شنکر کی جٹا روپ میں پوجا کی جاتی ہے پنچ کدار کے تیر ثیاترہ کے ستھان میں یہ پانچوہ کدار ہے مندر گفہ میں ویراجمان ہے پورانک کتھاؤ کے انسار بھگوان بھولینات نے یہاں پر ستھت کنڈ سے سمندر منتھن کے لیے جل پاتر میں جل دیا جس سے چودہ رتنوں کی اتپتی ہوئی مندر میں ہر ورش شیوراتری کو سنتان پرابتی ملا ہوتا ہے مندر کے نیچے کلپ گنگا بھتی ہے جسے ہرنا وطی بھی کہا جاتا ہے مندر کے پجاری پورو سمیسے نیگی پریوار سے ہیں جنہیں ستھانیا بھاسا میں بھلا بھی کہا جاتا ہے نیچے جو ندی بہ رہی ہے اس کا نام بھی مجھے پتا چل چکا ہے جو کی ہے کلپ گنگا یہ یہاں کے آس پاس کی لوکیشن ہے کچھ پرانے گھر ہیں کھنڈہر جیسے اور باقی یہاں پہ کچھ کھانے پینے کی بیوستہ نہیں ہے پروپر اور واش رونز جو بنے ہوئے وہ بھی خراب ہو رکھے ہیں اور بارش ہلکی الکی سی آنے لگی ہے میں کیا کروں ابھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں یہاں سے نکل کے جاؤں اگلے گاؤں میں رکھوں یا یہی رکھوں تب تک جب تک بارش رکھ نہیں جاتی ہے خیر میں ابھی یہاں سے نکلنا ہی پسند کروں گا آگے جاتا ہوں اگلے گاؤں میں رکھوں گا وہیں کھانا مانا کھوں گا اتنی الکیپول کی بارش سے تو کوئی دکھت نہیں ہوگی اور بادل بھی تھوڑے تھوڑے صافی دکھ رہے ہیں تو کوئی زیادہ ایسا مجھے نہیں لگ رہا چلیے آپ لوگ سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں اب یہ بتائیے کہ پنچ کھیلاز کی یاترہ کی جائے کہ نہیں کی جائے اس کے اوپر آپ کمپڑی کریں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں اگر آپ کہیں گے کہ پنچ کھیلاز کی یاترہ کی جائے کھیلاز پروت آپ کو دکھایا جائے آدھی کھیلاز آپ کو دکھایا جائے اوم پروت آپ کو دکھایا جائے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے پھر وہ ساری چیزیں میں اس حساب سے بہتست کروں گا اور بہت جلد آپ لوگ کو کھیلاز پروت مہان شروع کی درشن کروں گا اس کے اوپر بھی میں نے ایک پلان بنا رکھا ہے بس اس حساب سے ہمیں بجک سیک کرنا ہوگا تو اگر آپ اس چیز میں انپریسٹڈ ہیں تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے پھر ہم اس یاترہ کا پرارام کریں گے ادر وائز ہم ابھی جا رہے ہیں جوشی مٹ جوشی مٹ میں سٹے کریں گے کچھ دن تک پرانے ویڈیوز آنے والے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے بدرینات کیونکہ بدرینات کے دیٹس جو ہے ابھی اویلیبل نہیں ہیں تو جس ڈیٹ میں بھی مجھے وہاں پہ رجیسٹریشن بن جائے گا اس ڈیٹ پہ وہاں نکل جاؤں گا میں سوڑا لگ دیتا ہے گلیہ خیسی پہی کی کیا جانے گا راستہ دے جوتے ہیں وہ ہندرہ من درہ موسیقی موسیقی اپاچی آٹیا 164B موسیقی 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 جیسے جھرنا ہمیں فلموں میں دیکھنے کو ملسا ہی جھرنا ہے سامنے ہوگا اکال بطنگا یہاں رہے گا ان دونوں کا سنگم پرابر تو کہیں سے دیکھیں نہیں رہا اور ایک وہاں سے بھی فلو ہو رہا ہے پانی بہت دیانک روڈ کے نیچے سکتا ہے بہت تیج دھارائیں بہت تیج دھارائیں دیکھ رہو بہت زیادہ اور یہ چھیک اس روڈ کے نیچے سے آ رہا ہے تو کوئی جھرنا ہے جو چھپا ہوا ہے ڈیڈن جھرنا اور ایک چھوڑی اس پہاڑ کے اندر سے پانی آ رہا ہے جسٹ اس کے نیچے سے اتنی خطرناک بات ہے نا دیکھئے کیا فلو ہے پانی کا جسٹ میں پانی کے سٹین کے اوپر کھڑا ہوں اور وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اچھا 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 پائپ لگایا گیا ہے پارے سے کسی بڑے سے جھرنے اور پہ پائپ لگا دیا گیا ہے بڑا موڈا سے اسی کی دھار گئے شخص اچھا ہے نیچے جا کے ایک بر دیکھوں کیا دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو بھی اگر گاڑی لگانے کا جگہ ملیا تھا جانے کا راستہ تو ہائی نہیں چھوڑا پلان کینسل اس پر بریز پر جانے کا راستہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خراب رکھا رہا تھا اور اس میں رہا ہے ہاں کیامرا لگا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ان دو پہاڑوں کے بیٹ سے کلپ گنگا آ کر الگ میندہ میں مل رہی ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے آپ لوگوں کے لئے تھوڑا سا رسکتے ہیں بہتو ہی بابو سکتے ہیں اس آدھے ادھے راستے پہ جا رہے ہیں آپ لوگوں کو سنگم اچھی طریقے سے بکھا سکیں آپ لوگوں کو سکتے ہیں اور اب آپ بہت ہی آرام سے سنگم کو دیکھ سکتے ہیں اس سے نیچے جانا میرے کو سیف نہیں لگ رہا بائک کو لے جانا تو نہیں لگ رہا کیونکہ یہ پورا پورا روڈ میں صرف میرا ہی بائک آیا اور کوئی نہیں آیا اور آئی ہوگی تو کل سکشنوڑا بھی گاڑیاں ادھر مٹی کے پہاڑ ہے پورے کبھی بھی گر سکتے ہیں ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ایک سائیڈ میں اجلا پانی جو ہے وہ ہے کلپ کنگا اور یہ جو رائٹ سائیڈ سے آ رہی ہیں وہ ہے الک لندہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوشرت یہ نظارہ ہے بہت چیسندر بہت خی ادبت آئیے اور چھوڑا قریب سے آپ کو دکھایا جائے اور یہاں کا جو مٹی والا پہاڑ ہے وہ ہلکہ ہلکہ گرتا ہوا آگے کھا وہاں جانا میرے پر سیف نہیں لگ رہا خوٹاک سے شنٹر کے نکلنا پڑے گیا یہاں سے یہ دستہ تو خاص سیف نہیں لگ رہا خلو ہیا بہت ہو گیا جاڑا نیچے نہیں جانا ہے ہم میرے ایک قدم بھی دیکھ رہے ہیں اس سے کس نے قدم بھی نہیں رکھے لگتا بائیک جہاں تک سکسم ہو وہیں تک لے کر جا سکتے ہیں نا بھائی یہ پورا مٹی والا یہ تہاڑ ہے تھوڑا سا بھی ادھر ہوا دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں پہ رکھو اور یہ گر جائے گا دیکھ رہے ہو بہت برا ہاراتا اگر کو ہنگلتی سے اس کے چکہ وقت پڑ گیا تو سکتے تو جھول ہو جائے گا دیکھو یہاں سے گاڑی بھی گئی ہے یہاں تھوڑا سا بہت جھول ڈالنا ہے دیکھ رہے ہو ٹھیک نہیں ہے تک لڑا سا چھ مشکل ہوسڑ احساس موسیقا 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 کترت یہ رسو زیادہ مہری پوٹس کرنا ہے لگتی ہے نا چکہ فرس جائے گا تو پروبلم ہو سکتا ہے ہر یہ گڑی ہے مون چکی ہے اچھی چھوٹی دونے پیچھے ہر ہر مہارے ہر 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 سلکری سلکری اور یہ ہی لنگ سے ہم لوگ ہی لنگ پہ آچکے ہیں اگر ہی لنگ پہچکے ہیں یہ ہی لگ جوشیم یہ اپنے لیفٹ ساڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہنگ پرودھ ہے اور سامنے میں ہلکہ ہلکہ دکھ رہا ہوگا آپ کو ہاتھ ہی پرودھ میں تھوڑا دکھا دکھاؤں گا وہ بہت ہی سندر ہے وہ لارچ ٹائم ان کے نیمز کے ساتھ مینے آپ کو نہیں دکھایا تھا پر اس والر میرے کو نام سارے پتا ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں جوشی مٹ سائر میں پرویش کرنے والا ہوں تو بھئیہ جوشی مٹ میں کافی گھومنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں پہ ہوتیلز کریٹ پہنچا رہا بڑے ہوئے اور انیل انکل سے ملا ان سے باتچیت ہوئی تو ان سے کسی طرح سے باتچیت کر کے میں نے ان کو کنونس کر لیا ہے کہ اپنے چھت پہ ٹینٹ لگانے میں مجھے میرے بجٹ میں کیونکہ ہوتیلز کے ہی پروپر پرائز موسیقی 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 موسیقی